موسیقی چین نے کہا ہے کہ تائیوان کے اطراح میں جاری فوجی مشکیں تائیوان کے اقتدار اور اس پر قبضہ کرنے کی مشک ہیں جو بیجنگ نے تائیوان کی الہتگی پسند قوتوں کے خلاف سزا کے طور پر شروع کی چین کے سرکاری میڈیا کے مطابق جمعیرات سے شروع ہونے والی دو روزہ مشکیں تائیوان کے اقتدار اور علاقے پر قبضہ کرنے کی چینی فورسز کی مشترکہ صلاحیت جانچنے کی مشک ہیں یہ مشکیں کیسے وقت شروع ہی جب تائیوان کے نومتخب صدر نے روانہ ہفتے چین سے دھمکیاں روکنے کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا تھا کہ وہ چین کے اشتہال اور دباؤ میں نہیں آئیں گے تائیوان نے ان مشکوں کو افسوسنا قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ یہ چین کے تسلط پسندانہ آزائم کو ظاہر کرتی ہیں ادھر اقوام متحدہ کے سیکرٹی جنرل کے ترجمان نے کہا کہ ہم خطے کی صورتحال پر نظر رکھے ہوئے ہیں ترجمان نے کہا کہ ہم تمام فریقوں سے مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ ایسی کاروائیوں سے گریز کریں جو خطے میں کشیدگی کو بڑھا سکتی ہیں ٹیسلا کے بانی ایلون مسک نے امریکہ کی طرف سے چینی الیکٹرک گاڑیوں پر امریکی ٹیرف کی مخالفت کی ہے جمعیرات کو پیرس میں ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے ایلون مسک نے ان اقدامات کی مخالفت کی جو ان کے بقول مارکٹ کو بگاڑ دیں ایلون مسک نے کہا کہ نہ میں نے اور نہ ہی ٹیسلا نے ان ٹیرف کا مطالبہ کیا تھا لیکن امریکی حکومت کا یہ فیصلہ ان کے لیے حیران کن تھا انہوں نے کہا کہ وہ تمام اقدامات جو آزادانہ تبادلک روکتے ہیں وہ اچھے نہیں ہیں امریکی سرجو بائڈن نے روامہ چین میں تیار ہونے والی الیکٹرک گاڑیوں سولر پینلز اور کئی دیگر مصنوعات کے ٹیرف میں اضافہ کر دیا تھا چین نے امریکی اقدامات پر تنقید کی تھی لیکن وائٹ ہوس کے مطابق یہ اقدامات امریکی شہریوں کی تحفظ اور غیر منصفانہ تجارتی معاہدوں کا جواب ہیں امریکہ کے سرجو بائڈن نے جمعیرات کو بین القوامی فوجداری عدالت کی طرف سے اسرائیلی وزیر آزم نیتن یاہو وزیر دفاع اور حماس کے تین آلہ حدیداروں کے خلاف جنگی جرائم کے الزام میں گرفتاری کے وارنٹ جاری کرنے کے مطالبات کو مصرد کر دیا ہے صدر بائڈن نے وائٹ ہوس میں ایک نیوز کانفرنس میں کہا کہ ہم عالمی فوجداری عدالت کے دائرہ اختیار کو اس طرح تسلیم نہیں کرتے جیسے اسے استعمال کیا جا رہا ہے صدر بائڈن نے کہا کہ ہم نے آئی سی سی پر اپنی پوزیشن واضح کر دی ہے ہم ان کے دائرہ اختیار کو تسلیم نہیں کرتے ہم نہیں سمجھتے کہ اسرائیل نے جو کچھ کیا اور جو حماس نے کیا وہ ایک جیسا ہے جنوبی کوریا چین اور جاپین کے ماہبین سیفری کی مذاکرات آئندہ ہفتے سول میں ہوں گے دوہزار انیس کے بعد تینوں ممالک یہ پہلے مذاکرات ہیں دوہزار آٹھ سے تینوں ممالک کے ماہبین یہ سیفری کی اجلاس ہر سل ہوتا تھا لیکن دسمبر دوہزار انیس کے بعد یہ سلسلہ موت تل رہا ایشیا کے تین پروسی ممالک کے درمیان تعاون کو فروغ دینے کی کوششیں بعض مسائل کی وجہ سے تاتل کا شکار رہیں جس میں باہمی اختلافات اور خطے میں چین اور امریکہ کی بڑھتی ہوئی مسابقت بھی شامل ہے بھارت میں بنگلہ دیشی رکنے پارلیمان انوارو لزیم کی قتل میں موینہ طور پر ملوث ایک شخص کو گرفتار کر لیا گیا ہے ڈھاکا میٹروپالٹن پولیس کی ڈیٹیکٹیو برانچ کے سربرا محمد حارون نے بتایا کہ اس قتل میں امریکہ میں مقیم ڈھاکا کے ایک بزنس مین کا ہاتھ ہے جو انوار کے پرانے دوست اور بزنس پارٹنر تھے ادھر کلکتہ پولیس نے بتایا کہ جہاد حوالدار نامی ایک شخص کو جو پیشے سے کساب ہے مومبیس سے گرفتار کیا گیا ہے وہ بنگلہ دیش کا شہری ہے بنگلہ دیش کی پولیس کی اہلکاروں کے مطابق اس قتل میں کوئی بھارتی شہری ملوث نہیں ہے چونکہ اس وقت انتخابات جاری ہیں لہٰذا کلکتہ میں اس قتل کے بارے میں کوئی گفتکو نہیں ہو رہی ہے ویس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سرویس سے خبروں کا یہ بولیٹن اب ختم ہوتا ہے میں ہوں محمد جلیل اور ایڈیٹر تھیں سارا حسن